اقوام متحدہ کی جنرل اساملی سے خطاب کے دوران وزیراعظم شہباز خریف نے خدشہ ظاہر کیا کہ غزہ کی جنگ کے شعلے پورے مشرق وستہ میں پھیل سکتے ہیں وزیراعظم شہباز خریف نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ اسرائیل کی حمد اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ پورے مشرق وستہ کو جنگ میں دخیل رہا ہے وزیراعظم کے خطاب کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سٹیج پر آئے تو پاکستانی وفد نے غزہ میں قتل عام کی مضمت کرتے ہوئے ان کی تقریر کا بائیکارٹ کیا لیکن ایک ٹالیس ہزار فلسطینیوں کے قاتل نیتن یاہو نے اپنی تقریر میں اقوام متحدہ کو تاریخ گھر سے تعبیر کیا اور کہا کہ عالمی ادارے کو کوئی بھی سنجیدگی سے نہیں لیتا یہ نیتن یاہو کی سچائی نہیں ڈھٹائی تھی جس کا اظہار ان کے خطاب کے فوراں بعد لبنان پر شدید ترین اسرائیلی بمپاری سے ہوا اور دنیا ایک رات میں ہی تیسری عالمی جنگ کی دہانے پر پہنچ گئی سلام علیکم میں ہوں شہر بانو اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاس بان اسلام ناظرین فلسطین میں جاری جارہیت نے اپنا اگلا ٹھکانہ لبنان کو بنا لیا ہے ہفتے کی رات اسرائیل نے ایک بار پھر جنوبی لبنان کے رہائشی علاقے پر لا تعداد میزائل داغے اور بم برسائے اس دوران حزباللہ کے ہیڈکوارٹر کو بھی ٹاگٹ کیا گیا اسرائیلی حملے میں حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ بھی شہید ہو گئے جبکہ ان کی بیٹی کی شہادت کی بھی تصدیق ہو چکی ہے پیر سے شروع ہونے والے اسرائیلی حملے میں اب تک سات سو سزائد لبنانی مارے جا چکے ہیں جبکہ کئی ہزار زخمی ہیں دو روز میں تیس ہزار لبنانی علاقے سے انخلاق کرنے پر مجبور ہو گئے دوران اسرائیلی دیاروں کی شامی افواج پر بمباری اور بہر احمر میں یمنی افواج کا امریک کی بہریہ پر حملہ ہے جنگ کے طول پکڑ جانے کی جانب اشارہ ہے اسی پر بات کریں گے ہمیں جوائن کر چکے ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں اور عالمی امور کے ماہر ہیں سید محمد علی صاحب بہت شکریہ سر آپ نے اس پروگرام میں ہمیں وقت دیا اسرائیلی جان رہیت نے غزہ سے لبنان کا رو کر لیا کیا یہ مشرق وستان میں کسی بڑی جنگ کی شروعات تو نہیں ہے بہت شکریہ جی دیکھیں جنگ تو ایک خاص انٹینسٹی کی ہے یا ایک سطح پہ تو بہت عرصے سے جاری ہے اس جنگ کو آپ دو انداز میں دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ کہ پراہراس جو غزہ کی پٹی پہ ویسٹ بینک پہ جو جاریت ایک سال سے تقریباً جاری ہے اسرائیل کی جانت سے تو وہ ہے اور حال ہی میں جو لبنان میں بڑے پیمانے پہ بمباری اسرائیل کی جانت سے کی جاری ہے یہ اس کا ایک روایتی پہلو ہے جنگ کا لیکن اگر آپ اس کو ایک پروکسی وار کے طور پہ دیکھیں اس خطے میں تاتت کی کشمکش کے حوالے سے دیکھیں بیلنس آف پاور کے حوالے سے دیکھیں تو آپ اس کو اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک پروکسی وار بھی سمجھ سکتے ہیں جس میں یوں نظر آتا ہے کہ اسرائیل جو ہے بل ترتیب اور بتدریج جو تمام اہم پروکسی اور حلیف جمعاتیں ہیں ایران کی ان کو یکے بعد دیگرے ان کا سر کچلنے کی کوشش کر رہا ہے ان کو یہ دفاعی صلاحیت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلا حدف اس کا حماس تھا اور آپ کو یاد ہے کہ ایران کے اندر اسماعیل ہانیا کو شہید کیا گیا اور اب جو حزباللہ کی قیادت ہے اس کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں تو ممکن ہے تیسرا حدف جو ہے وہ خوسی ہو سکتے ہیں تو یہ ایک جنگ کا پہلو ہے لیکن یقینی طور پہ دوسری جانب جو ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلم اور خصوصاً عرب دنیا ہے اس کی جانب سے براہراس روایتی انداز میں اسرائیل کا مقابلہ کرنے یا اس کو ان جارہانہ کاروائیوں سے باز رکھنے کے لیے کوئی کاروائی سامنے نہیں آ رہی ہاں البتہ اقوام متحدہ میں صفارتی سطح پہ مضمت بہت کی جا رہی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے محمد علی صاحب بلکل ایسے ہی ہے پہلے غازہ ہم نے دیکھا اب لبنان اسرائیلی جارہیت کا نشانہ بن رہے ہیں اسرائیل کے اس صفاقانہ رویہ کا سبب کیا ہے نیتن یاہور ان کے حامی اس تباہی اور بربادی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے تین بڑے اہداف ہیں اسرائیل کا جو پہلا حدف اور وہ صرف اس جنگ تک یا موجودہ جو کاروائیاں ہیں لبنان کے اندر اس تک محدود نہیں ہے اگر آپ پچھلے 76 سال 1948 سے آج تک کا جائزہ لیں تو بتدریج ایک تسلسل نظر آتا ہے اسرائیل کی حکمت عملی میں کہ زیادہ سے زیادہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جائے اور ان کی ارازی پر قبضہ کیا جائے اور باقی دنیا سے یہودیوں کو لاکے ان کی آبادکاری کی جائے اور ان کو بسایا جائے اور تیسرا پہلو جو ہے وہ ایران کے جو حلیف بڑی متحرپ ہوتے ہیں ان کی دفاعی صلاحیت اور ان کے انتظامی دھانچے کو جس حد تک بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے خصوصاً امریکی الیکشن سے پہلے تک اس وقت کا کیوں لگتا ہے کہ ندنیاہو صاحب بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے ہیں لیکن ایک چوتھا پہلو جو ہے وہ اسرائیل کی داخلی سیاست کا بھی ہے کیونکہ اسرائیل کے اندر سے ندنیاہو صاحب کی حکمت عملی کے حوالے سے کافی تنقید کی جا رہی تھی تو یہ جو جنگ میں وہ اسرائیل کو دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے ان کو ایک موقع میں اثر آ جائے گا کہ وہ داخلی جو تنقید ہے مخالف جماعتوں کی اس سے بھی توجہ اس جنگ کی جانب مفضول کرانے کی کوشش لگتی ہے محمد علی صاحب اسرائیلی وزیراعظم کی جنرل ساملی میں تقریر ہم نے دیکھا کل جو صورتحال تھی اس دوران پاکستان سمیت کئی ممالک کے وفود اٹھ کر چلے گئے لیکن ان کی ہٹ دھرمی اپنی جگہ پر قائم ہی ہے اسرائیل کے جارحانہ روئے کے پیچھے امریکہ کی آپ کیا سمجھ دیں گے امریکہ ان کو ساتھ دے رہا ہے اور امریکہ جیسی طاقت اس کے ساتھ کھڑی ہے ایک یہ وجہ ہے دوسرا جیسا کہ فلسطینی صدر نے بھی کہا تھا کہ یہ ساری تقریر جو ہے اس کی ساری وجہ صرف اور صرف اس لیے کہ ان کو امریکہ کی سپورٹ ہے میں آپ کی بات سے پارٹلی متفق ہوں لیکن حقیقت اس سے کسی حد تک زیادہ پیچیدہ اور توجہ طلب ہے اگر موجودہ جو تنازیہ ہے فلسطین کے حوالے سے اور لبنان کی جو خان ابھی جنگ چل رہی ہے اس کو دیکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ بیق وقت چار محاضوں پر لڑی جا رہی ہے ایک انسانیت کا محاض ہے ایک عالمی سیاست اور سفارت کا محاض ہے ایک معیشت کا محاض ہے اور ایک ایکچول جو حربی محاض ہے جس کو آپ ملٹری بیٹل فیلڈ کہتے ہیں تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ انسانیت جو ہے پوری دنیا کی جو ہے وہ بھرکور انداز میں اسرائیلی کے طرز عمل کی مضمت کر رہی ہے اور ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں قانونی تعتبار سے بھی دیکھا جائے تو عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی تمام تر قراردادوں کی خلاف ورزی ہے بلکہ آپ جانتی ہیں کہ اقوام متحدہ کے سو سے زیادہ عراقین جو ورکرز ہیں وہ بھی غزہ میں اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن چکے ہیں تیسرا مہاں جو معیشت کا ہے وہ بڑا اہم ہے کیونکہ معیشت وہ پیہ ہے جس کے ذریعے سے اسرائیل کو مجبور کیا جا سکتا تھا اگر عالمی برادری اس پہ اقتصادی پابندیاں لگاتی کہ جناب آپ جب تک جاریت بند نہیں کریں گے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند نہیں کریں گے ہم آپ سے تجارت نہیں کریں گے یا آپ کی اشیاء کا بائیکارٹ کریں گے تو آپ کو معاشی محاذ پہ بھی کوئی بہت زیادہ مزمت کے باوجود کوئی قابل ذکر کاروائی عالمی دنیا اور مسلم دنیا سے بھی نظر نہیں آتی ہے اور چوتھا محاذ تو یقینی طور پر فوجی محاذ ہے جس میں روایتی انداز سے ٹکنالوجی کا جو کہ امریکہ اور مغربی طاقتوں سے اسرائیلی افواج کو حاصل ہے وہ اس کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب جو غیر روایتی متحرب قوتیں ہیں ان کے پاس یقینی طور پر ایسی ٹکنالوجی نہیں ہے اور وہ شاید اپنی حکمت عملی کے تحت ویڈ کر رہے ہیں کہ کب لبنان کے خلاف اسرائیلی افواج کا زمینی آپریشن شروع ہوگا اور اس کے بعد وہ شاید بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ گھات لگا کے ایک گوریلا وار کی شکل دے سکیں جنگ کو تاکہ اس کو اپنے مفاد میں اور ایڈوانٹیج میں بدل سکیں محمد علی صاحب جب سے یہ غازہ والا معاملہ شروع ہوا آپ کے ساتھ بقاعدہ ہماری گفتگو ہوتی لی اس سارے معاملے پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اسرائیلی بربریت اور جس طرح سے ظلم و ستم کا سلسلہ ان کے جانب سے جاری تھا آپ نے بھی بارہا اس بات کو کہا کہ یہ جنگ جو ہے یہاں پر اکتیوئی نظر نہیں آ رہی کیا سمجھتے ہیں کہ شام اردن مصر کے بعد جو باقی اسلام ممالک ہیں وہ بھی اس کے زد میں آ سکتے ہیں دیکھیں اگر اس کا بالکل غیر جذباتی حقیقت پسندانہ تجزیہ کریں تو اسرائیل کے حوالے سے جو مسلم دنیا ہے اس کی پالسی کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو اس کو تین حلقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک پہلا حلقہ تو ان چند ممالک پر مشتمل ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے ایران بھی شامل ہے ترکی بھی شامل ہے ملیشیا بھی شامل ہے جو کے نظریاتی اعتبار سے اسرائیل کی جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے فلسطین اردن شام مصر ان ممالک کی ارازی پہ ناجائز قبضے کی وہ مخالفت کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل وزیراعظم پاکستان نے اقوائے متحدہ سے خطاب کے دوران جو پاکستان کی بڑے واضح پالسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پالسی فلسطین کے حوالے سے آج بھی بہی ہے جو کہ بانی پاکستان اجازہ محمد علی جناح کی تھی کہ جناب ہمیں انیس سو اٹالیس کی جو قراردادیں ہیں ان پہ عمل درامت چاہیے ہمیں ایک غیر منقسم آزاد خودمختار فلسطینی ریاست چاہیے جس کی سرحدیں جو ہیں وہی ہوں جو کہ انیس سو سرسٹھ کی جنگ سے قبل تھی اور اس کا مستقل دار الحکومت جو ہے وہ بیت المقدس ہونا چاہیے تو یہ ایک اصولی موقف ہے اچھا دوسرا جو گروپ ہے مسلمان مالکہ وہ ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ سیاسی سفارتی اور کسی حد تک دفاعی تعلقات بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اس جنگ کے باوجود انہوں نے ان کو منقطع نہیں کیا میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا لیکن یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے وہ اپنے تعلقات کے میار اور مقدار پر نظر سانی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا اور تیسرا گروپ وہ ہے جو کہ میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابراہم ایکارڈ اور آئی ٹو یو ٹو کی جو تذویراتی حکمت عملی ہے جس کا نقشہ کل اپنی تقریر میں اقوام متحدہ کے سامنے بنجمن ندن یہو صاحب نے پیش بھی کیا کہ وہ بھارت سے یورپ تک ایک کوریڈور چاہتے ہیں جو کہ میڈل ایس سے گزرے اور اسرائیل اس کا مرکز بن سکے وہ بنانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے چین کا جو سی پیک اور بی آر آئی کا منصوبہ ہے اس کو بھی اس کی بھی مخالفت کی جا سکے اور ریجنل گنیکٹیوٹی کے جو منصوبے ہیں ان کو ناکام بنایا جا سکے تاکہ مغربی دنیا کے لیے اسرائیل جو ہے ان کا میجر پروکسی بنے مسلم دنیا کے خلاف اور انہوں نے یہ واضح بات کی کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ مغربی دنیا کا پہلا لائن آف ڈیفنس ہے اگینس مسلم دنیا تو یہ بات ایک حقیقت ہے جس کو تمام مسلمانوں کو حقیقت پسندانا انداز میں جاننا سمجھنا محمد علی صاحب ہم نے دیکھا بھی محمد علی صاحب چاندروز قبل ایران نے روس اور حسیوں کے درمیان مذاکرات کا احتمام کیا کیا سمجھتے ہیں حالیہ تناظر میں ان مذاکرات سے کیا نتیجہ نکلے گا دیکھیں اس کو آپ مشرق وستہ کی جو تظویراتی اور جیو پولٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کے تناظر میں دیکھیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک صفحہ اول کا حلیف اور اتحادی ہے امریکہ کا جبکہ دوسری جانب پورے مشرق وستہ میں آپ کو صرف ایران نظر آتا ہے جو کہ صفارتی اعتبار سے براہراست اور دفاعی اعتبار سے بلواستہ انداز میں اسرائیل کی مخالفت اور مخاسمت کی پولیسی پر کارپند ہے اچھا لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں ہوسی بھی ایک بڑی اہمیت رکھتے ہیں خاص طور پر ان کی جو جیو اسٹریجک لوکیشن ہے وہ ان کو بہر احمر کے قریب جو عالمی تیل اور دیگر اجناس کی تجارت ہے اس کی گزرگاہ کے قریب اس کے اوپر عالمی تجارت پر اثر انداز ہونے کی ان کی صلاحیت ہے اور اس کا انہوں نے کسی حد تک مظاہرہ بھی کیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت روس کی کوشش کہ وہ کوئی مسائلحت کا رول پلے کرے اس کا بنیادی مقصد سفارتی سطح پہ امریکہ کے بڑھتے ہوئے مشرق وستہ کے اثر و رسوق کو بیلنس کرنا ہے تاکہ پاور سنٹر جو ہے عالمی سطح پہ وہ مشرق وستہ میں صرف امریکہ نہ رہے بلکہ روس جو ہے جس طرح آپ جانتی ہیں کہ شام کی سپورٹ کرتا رہا ہے ایران کی سپورٹ کرتا رہا ہے اسی طرح روسیوں کی بھی تو وہ بھی بنیادی طور پہ ان تمام متحرب ریاستوں اور قوتوں کی پشت پناہی کرتا ہے بلکہ جو کہ امریکہ مخالف ہیں لیکن ایک حد سے زیادہ اس کا رول میں سمجھتا ہوں اس کی تبقہ کرنا کہ وہ ذاتی طور پہ مداخلت کرے گا یا انوال ہوگا یہ میں سمجھتا ہوں ایک حقیقت پسندانہ تبقہ نہیں ہوگا عالمی تجارت پر اثر انداز کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مشرق وستہ کے حالیہ تناہو کا تعلق ورلڈ پیٹو پولٹیکس سے ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیل کی عالمی قیمتوں میں گراوٹ کر روکنے کی کوشش کی ہو اس سارے صورت سے بہت دلچسپ سوال کیا آپ نے اور میں سمجھتا ہوں آپ اس پروگرام کا سب سے دلچسپ سوال آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے جو بڑے تیل پیدا کرنے اور بیچنے والے ممالک ہیں ان میں سعودی عرب اور ایران دونوں بہت یعنی کہ almost sorry faris تھے تو اس کا کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ جب مشرق وستہ میں تناؤں کی صورتحال ہوتی ہے کشیدگی کی صورتحال ہوتی ہے بے یقینی کی صورتحال ہوتی ہے تو تیل کی قیمتیں بڑھ جاتے یعنی کہ اگر ہوسی باغی اگر تیل کی عالمی تجارت پہ اثر انداز ہوں جس کی وجہ سے پورے عالمی تیل کے رسد کے نظام پر اثر پڑے جس کے نتیجے میں انشورنس ریٹس اور جو کنٹینر ٹرافک ہے اس کی پرائیسز بڑھ جائیں اور عالمی منڈیوں میں تیل کی پرائیسز بڑھ جائیں تو اس کا مشترکہ فائدہ ایران اور سعودی عرب کی یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ تمام تر مخاصمت کے باوجود تمام تیل پیدا کرنے والے ممالک کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک جو تناؤں اور کشیدگی کی مشرق وستہ کی صورتحال ہے اس کو وہ ہائر پرائیسز آف آئل میں کر کے زیادہ منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی مشترکہ فائدہ ہے ساری صورتحال میں ایران اور سعودیہ ہم دیکھ رہے ہیں آتا ہوا بہت شکریہ عالمی امور کے ماہر سعیر محمد علی صاحب مرشب موجود تھے عالمی منظرنامہ پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے مشرق وستہ میں جنگ کے پھیلاو کو روکنے کے لیے سفارتی محاذ پر کیا کیا جا سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک ویلکم بیک اسرائیلی جارہان آزائم کے سبا برشک وستہ میں جنگ کا علاو بھڑکنے کو ہے سفارتی محاذ پر اس حوالے سے کیا سرگرمی ہے اور ڈیپلومیسی کو بروہکار لاکر پھیلتی جنگ کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس ساری صورتحال پر بات کریں گے ہمارے گیسٹ ہمیں جائن کر چکے ہیں سابق سفیر ہیں ڈاکٹر جمیل خان صاحب ویلکم کرتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا اسرائیلی جارہیت اور اس سارے حملے کے ہم ذکر کریں تو مشرک وستہ میں بڑی جنگ کے بڑھنے کے خدشات کے ساتھ تک درست ہیں کیا سمجھتے ہیں نہیں وہ تو خدشات کیا میں نے تو اس پہ مضمون لکھ دیا ہے آج کہ یہ تو آواز ہو چکا جنگ کا کیونکہ حسن نصراللہ جو کہ حسن نصراللہ کے سربراہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے بمباری میں جو پنکر بسٹرز بام برسائے گئے گزشتہ شب اور اس کی وجہ سے وہ اطلاع آئی ہے کہ شہید ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان کے رہنما دیو اور پھر اگر اس چیز کو آپ اسرائیلی پرائیم میریسٹر کے جو جنرل سیمدی میں تقریر کی ہے اس سے ملا کر دیکھیں اور چند اور لکات سے ملا کر دیکھیں تو آپ کو پتا پڑے گا کہ اس کا تو آواز ہو چکا ہے اور کیوں ہو چکا ہے اس میں بہت سارے دلیلیں موجود ہیں بہت ساری لوجک موجود ہیں جو اس خطے میں ہو رہا ہے جو جیو پولیٹیکل منظرنامے پہ ہو رہا ہے پرائیم میریسٹر بنجام ایلو یاہو کیا کہتا ہے یعنی بتایا ہے کہ انہوں نے سیریہ میں ایران کے جنرل کے دفتر پر جو کیسکو کے ڈیپرومیٹک کمنٹی حاصل ہے اس میں بام بارا اس کے جواب میں ایران نے بڑے نپت علیہ داز میں تین سو ڈران جس میں سے کافی انٹرسپٹ ہو گئے اس کا ایک تو تکریر میں ذکر کیا پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو جب ہمیں کوئی حملہ کرے گا تو ہم اس پر حملہ کریں گے یعنی بتایا ہے کہ پہلے اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور اسی طریقے سے کہتا ہے کہ اسرائیل کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا آتا ہے اور اسرائیل اپنے ڈیفینس کرتا رہے گا مطلب جیسے ہیں اپنے چالیس ہزار آفرات کو شہید کر دیا بچوں موڑوں کو عورتوں کو تو وہ ڈیفینس میں اپنے انہوں نے بتایا ہے وہاں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بڑا بدماشوں کا ایک گروہ ہے جس میں جس کو کہتے ہیں کرس یعنی کہ یہ کرس ہے جو کی آرک آف کرس جس پہ کہ ایران ہے ایراک ہے سیریہ ہے یہ ایک لائن انہوں نے نقشہ دکھلایا اس پہ لقشے پہ لائن لگائی ہوئی تھی جن میں یہ ممالک ہیں اور دوسرے کہتے ہیں کہ وہ بڑی برکت یعنی بلیسنگ ہے ہمارے اوپر کہ انڈیا سے انڈیا جس میں ہے یوئی ہے سعودی ریبیا ہے اسرائیل ہے اور اس کے بعد یورپ تک جو لائن جائے گی یہ بلیسنگز کی لائن ہے اور پھر جو سب سے خطرناک بات تھی نتن یاہو نے سر ایسیمری جنرل ایسیمری پر کھڑے ہو کر وہ یہ کی کہ ہم تو ایران کی جو نیوکلئر افضائش کا جو سلسلہ جاری اس کو تو ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے ہر صورت میں نہیں ہونے دیں گے اور اس کا آپ نے دیکھا کہ جس وقت وہ تقریر کر رہے تھے اس وقت بمبارمنٹ جاری تھی لبنان میں اور بڑی شدت کی بمباری جس میں دو دو سو سوا دو دو سو کیجی کے بانکر بسٹر بمس جو مارے گیا جن کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے بینکر ملتا ہے خانوں میں جا کے گز جاتے ہیں اور محسوس کے بام لگا ہے جو کہ صدن لبنان میں جس میں شہادت ہوئی ہے حسن صلی اللہ کی جو کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے بشری کے وسطہ میں امن کے لیے عالمی سفارتی محاذ پر کیا سرگرمی دیکھ رہے ہیں عالمی سفارتی محاذ تو فیل ہو گیا اور عالمی سفارتی تک عدو تو فیل ہو گیا عالمی سفارتی کوششیں تو فیل ہو گئی اس لیے کی سکیوری کانسل اب تک اسرائیل کو روک نہیں سکی اسرائیل پر سینکشن نہیں لگا سکی اسرائیل کو کسی امپریمنٹیبل ریزولوشن کے تحت جو کہ یونیٹی نیشنز کے چارٹر کے چپٹر چھے یا ساتھ کے تحت اگر پابند کیا جاتا کہ بھئی آپ یہ حملے نہیں کریں گے اس طرح آپ اپنے سرک ڈیپنس کے بہانے سے آپ اتنی سیول آبادیوں کو پیتالیس ہزار اور چھالیس ہزار تک شادتیں اور ان کو جانب حق نہیں کروگے تو یہ اگر لگام دے دیا جاتا اور اگر آئی سی سی جو انٹرنیشنل کرمینل پورٹ ہے اس کی ریکمینڈیشن بان لی جاتی تو پھر یہ سمجھتے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی وہ کامیاب ہو گئی اپنے ڈیپلومیٹک پورٹ میں تو جہاں ڈیپلومیسی فیل ہوتی ہے وہاں اس قسم کی جیسے آپ نے دیکھا کہ اس قسم کی وارداتیں جو کل اسرائیل نے کی ہیں وہاں اس طرح ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کل یہ ہو گیا اب تو اس بات کا آغاز ہو گیا ہے کہ جنگ کی ابتدا کر دی ہے جو اصل میں جس میں جس چیتے کے ناتانی یاہو جنرل اسیمبلی کے پرو پر کہہ رہے تھے کہ ہماری براسم چند اسلام ممالک سعودی عرب جیسے ہو گیا اور واقعی ممالک ابراہیم ایک آرڈ میں وہ شامل ہو رہے ہیں جو کہ بلیسنگ ہے بلیسنگ کا ایک آرک ہے جبکہ دوسری طرف اگر انہوں نے ایسا یہ خاموشی نہیں توڑی ان ممالک نے خاص کر ممالک دوسری تو ان کی آبادیاں ان کے عوام وہاں تک اس کو برداشت کر سکتے ہیں میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اگر اس پہ نہیں کچھ موبلائز کیا ان ممالک نے جو خاص پر ایسی کے ستاون ممالک ہیں یا درد دل لکھنے والے دوسرے ممالک ہیں اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ایسی صورت میں وہاں کی لوگ اٹھ کڑے ہو سکتے ہیں اور وہاں کی حکمرانوں کی کرسیاں پھر کافی متزلزل ہو سکتے ہیں یا کرسیاں الٹ سکتے ہیں غازہ میں بدترین ایک سالہ جارہیت کو روکنے کے لیے عالمی سفارت کاروں کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں سلامتی کانسل اسرائیل کے خلاف ایک قراردہ تک پاس نہ کرا سکی کیا وجہ ہے اس لیے کہ اسرائیل کا ایک بہت بڑا اثر ہے اور سپورٹ ہے یونیٹی سٹیٹس کی یعنی امریکہ کی اور امریکہ کے ایلائیز کی یعنی کہ لوگ کہتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہتے ہیں کہ اسرائیل اور ویسٹ ایک روح دو قالب ہیں تو ایسی سورج میں کیا ہے وہ سپورٹ کریں گے اور جب وہ سپورٹ کریں گے تو کیا ہوگا کوئی سیکیورٹی کانسل کے ریزویشن پاس نہیں ہوگا اگر پاس کرنے کی کوشش کی جائے گی تو بیٹو ہو جائے گا جس طرح کے تین ایک سیکیورٹی کانسل کی ریزویشن جس میں امن کی بات کی گئی تھی بزا کے حوالے سے اس کو بیٹو کر دیا تو اب بی جو بیروت میں کس دن کی انہوں نے جنگ بندی کی لیے ایک قرارداد پیش ہوئی ہے اس کا اب اس شہادت کے بعد اس کی جنونیت میں کمی آئے اور وہ قبول کر لے تو بہت کی بہتر ہوگا دیکھیں گے ہم سمجھیں گے چلیں پھر بھی اتنا نقصان اٹھانے کے بعد کچھ علاقے میں کچھ تپیش کم ہوئی ہے لیکن نظر نہیں آتا محسوس ہوتا ہے کہ جو اسرائیل کے پرائم نیسٹر نے جنرل اسیاملی میں گفتلو کی ہے کہ وہ ایران کو سبق سکھائیں گے اس کے ڈیپلئیر اساسوں جو ہے اس پہ اس کو نہیں چھوڑیں گے ایسی صورت میں محسوس ہوتا ہے کہ کامیابی نہیں ہوگی دنیا کو کامیابی اگر ہوگی تو امریکہ اور اس کے الائز کو جو کہ ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے کوئی سیکیوری کانسپرر ریزوگوشن ایسا پاس نہیں ہوا مفید ہو آمن کلانے میں جی کیا وجہ ہے کہ عرب دنیا سے اس طرح سے نہیں ہوا کس چیز کا خوف ہے عرب ممالک اگر ہم بات کریں کیا اس چیز کا خوف ہے کہ جنگ کا نشانہ ہم بھی نہ بن جائیں یا عرب ملکوں کے اختلافات اور یہ ساری خاموشی اسی کی بجائے اختلافات سے زیادہ عرب ممالک کو اپنا ڈر اور خوف ہے اگر انہوں نے آواز اٹھائی تو کہیں ان پر حملہ نہ ہو جائے کیونکہ ان کے پیٹرو ڈالر جتنے بھی ہیں وہ تو ویسٹ میں زیادہ تر پڑے ان کے مفادات بھی سارے ویسٹ کے ساتھ جڑے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے پاس کتنی طاقت ہے اور یہ مضبوط کس 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 مالک جو انڈیویجن ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں تو میں اس کو ایک جمعے میں کہ ہوں گا یہ ڈرے ڈرے سے یہ سہمے سہمے سے وہ کمران یہ ان میں نہیں نظر آتا بشک وستا کی بگرتی صورتحال کو صدارنے میں ناکامی بائیڈن کیا سمجھتے آپ ڈیموکرٹ پوزیشن کو متاثر کر سکتی ہے کہ اسرائیل کا ساتھ کم دیں یا نہ دیں تب کیونکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں لہذا ان کی پوزیشن کو زیادہ کوئی بیٹنیس اس لیے نہیں آئے گی جو ووٹرز دور اور سپوٹرز ہیں جو پلسطین کی حوالے سے ہیں یا جو درد دن رکھ نے والے ہیں ان کو انہوں نے مطمئن کرنے کے لیے امن کا ایک جو منصوبہ سامنے لے کے آئے ہیں تاکہ کہ وہ اپنے ووٹر سپورٹر کو مطمئن کر سکیں کہ وہ ہیومن رائٹ کی پاسداری کرتے ہیں اور وہ آمن کے پاسداری کے لیے انہوں نے سیکیوری کاؤنسل میں ریزوروشن پاس کی آئی لیکنہ اسرائیل نہیں مانتا ہے حالانکہ اندر اندر سے اسرائیل کو انہوں نے گو ایڈ دیا وہ ہیں تو لہٰذا اپنے ووٹر سپورٹر کو بھی کور کر رہے ہیں اسرائیل کو اسرائیل سختی اور اب کی باری ایران کی باری نظر آتی ہے اور اس کے بعد دیکھیں اگلی باری کسی ہے کیونکہ میں یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ون بائی ون اور ٹرن بائی ٹرن دیکھیں کتنے اور ممالک اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں کیونکہ پہلے تو عراق کا ہو گیا پھر موسم بدل رہا ہے گھٹن زیادہ حب سے رخصت ہو رہا ہے اور تھنڈی ہواوں کی آمد آمد ہے یہ ایک اشارہ ہے حالات کے جبر کا شکار عام پاکستانی کے لیے اس پر بات بھی کریں گے لیکن ایک بریک مونیر جمعے کے روز آرمی چیف جنرل آسی منیر نے کراچے میں کاروباری افراد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ افراد جو معاشرے میں مایوسی پھلانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے تمام سٹیک ہولڈرز کی اجتماعی کوششوں سے شکست کھا چکے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے پاس ترقی کے لیے بے پناہ وسائل صلاحیتیں موجود آپ نے وقت دیا کچھ حالات کی تلخی ہے کچھ سوشل میڈیا کا گھولا ہوا زہر آج ہر پاکستانی مایوس نظر آ رہا ہے لیکن آرمی چیف کی جو سپیچ تھی انہوں نے جو باتیں کی برادری کے ساتھ جو تجارتی اور کاروباری افراد تھے ان کے ساتھ جب انہوں نے بات کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت اچھی گفتگو کی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کی کوششیں ہیں وہ اس تمام تر وبا کو شکست دینے میں کامیاب ہوں گی آپ نے مجھے آرمی چیف جب بھی اس قسم کی جو انگیجمنٹ کرتے ہیں سپیشلی بیزنس کمیونٹی اس کا ایک بڑا پوزٹیو پیغام جاتا ہے اور آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ پاکستان میں ایک مایوسی کی فضا ہے پاکستان صرف اس وقت ترقی کر سکتا ہے جب پاکستان میں ایک پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہو اور سٹیبیلٹی اس ٹائم پہ آئے گی کہ جب ہم ایک ایم کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے لئے کام کریں گے دیکھیں اس کے ساتھ بہت سے ایکشن کی بھی ضرورت ہے آرمی چیف نے کچھ بزنس کمیونٹی سے ایکشن بھی مانگے اور جس قسم کی فضا ہمارے آس پاس ہے جس ایکنومک انوائرمنٹ ہے جس ہمیں سٹف ایکنومک کنڈیشن آئی ہی ہیں آئی ایم ایف کی طرف اس میں رہتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑے گا اور ہمیں بہت سی سکر فائس کرنی پڑے گی اگر ہم نے آگے جانا ہے ایز اکھوم ٹھیک ہے چاہد یوسف صاحب آرمی چیف نے تقریب میں آئی ٹی پارک سکریفت اتابی کیا اور آئی ٹی انڈسٹری کا فروغ ایس آئی ایف سی اور اس کی تباہ ترجیحات پر بھی انہوں نے بات کی کیسے دیکھتے ہیں نوجوان کے حوالے سے جنرل آسی منیر کے ویگن کو دیکھیں جہاں تک تعلق ہے آئی ٹی انڈسٹری کا آئی ٹی انڈسٹری اگر آپ ہمارے نیبر ہونٹ میں دیکھیں تو وہ کتنی ایک مچور آئی ٹی انڈسٹری ہے پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری اس قسم کی مچور نہیں ہو سکی مگر بے تخشہ پڑے گی آج کل جیسے ہم پیس کر رہے ہیں سلو انڈرنیٹ سپیڈ کی تو فری لینس بچہ جو بیٹھا اگر ایجنسی میں اور اپنے دو چار سو ڈالر کمار رہا تو ہمیں وہ پریکٹیکل سٹیپس بھی لینے پڑیں گے صرف ایک آئی ٹی کا پارک بنانے سے چیزیں آگے نہیں چلیں گی ہمیں جو اوور ہماری آئی ٹی کا انفرسٹرکچر ہے اس میں انویسٹ کرنا ہے ہم نے اپنے یومن ریسورس ہیں اس میں انویسٹ کرنا ہے ہم نے اپنے جو باہر کی مارکٹس ہیں اس کو ٹیپ کرنا ہے اس کے لیے اپنے مشنز کو باہر بجوان ہے اس میں ایک بڑا پوزیٹیو چیز ہو رہی ہے اس میں پاکستان سوفیر ایکسپورٹ بورڈ بڑے عرصے سے ایک ایفرٹ کر رہا ہے مگر وہ بھی ایک لیول پہ ہے مگر انٹائیلی جو آئیٹی کا بیک بون ہے ابھی بھی ہمارا بہت ویک ہے آپ نے نظر نہیں آئی اس میں آرمی چیف صاحب نے فرمایا کہ بڑی جلدی اچھی خبریں سنیں گی پاکستان میں باقاعدہ انویسمنٹ ہو سکے وگر ابھی تک ایسی ایف سی کا دو سال سے چل رہی ہے جو ہم نے دیکھنا چاہ رہے تھے ایسی ایسی انویسمنٹ لے کے گھرائے گی وہ نظر نہیں آنی بلکل ایسی اور پاکستانی عوام جتنی مایوس ہے خاص طور پر نوجوانوں کے بات کی جائے تو اچھی خبر آنی چاہیے آج کے ملکی حیلات کے تناظر میں جاننا چاہیں گے کہ پرپوگنڈا اور جالی خبریں معاشی پیشرفت کی رہ میں کس حد تک حائل ہوتی ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ دیکھیں پاکستان گھرا ہوا ہے اپنے دشمنوں میں اور پاکستان جب ایک سٹیپ آگے دیتا ہے تو دو سٹیپ پیچھے اسے دکھے دیا جاتا ہے ہم ایک آئیسولیٹیڈ انوائرمنٹ میں کام نہیں کرتے ہمارے ساتھ دشمن دونوں سائیڈوں پہ ہیں اور پاکستان کی ہر وقت ایک فیف جنریشن وار کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہمارا اپنا جو نوجوان ہے وہ مایوس ہو جائے تو یہ بہت ایک ایک ایمپورٹنٹ ایریا ہے جس کو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے آگے لے کے چلنا ہم اپنے نوجوان کو مایوس نہیں کر سکتے اور ہم نے کر دیا اس ٹائم پہ ہمارا نوجوان اگر مایوس ہے تو صرف اس فیف جنریشن وار کی وجہ سے نہیں ہے وہ جو اپنے حالات دیکھ رہا ہے جو اپنی ایکنومک کنڈیشن دیکھ رہا ہے وہ جو اپنی فریڈم سلب ہوتے دیکھ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت ڈسٹرپ ہے تو ہمیں وہ سٹیپ لینے پڑیں گے تاکہ ہم ان چیزوں کو اوور کم کر سکیں اور اسی وقت جب ہم یونائیٹی ہوں گے از از نیشن تب ہم یہ جنریشن وار دوسرے ہمارے دشمن ہیں ہمارے مویدہ کیا ہے جی ایف سیونٹین 4.5 جنریشن ملٹی رول لڑا کا تیارہ رڈار اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے مزائل ہوں سلیس ہے چینی اشتراک سے پاکستانی میٹ جی ایف سیونٹین وسیع ایوانے پر جنگ امیشن انجام دینے کی بھی سلائیت رکھتا آنے والے دنوں میں آزربائی جان آٹھ کروڑ ڈالر کی قیمت والا جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ استعمال کرنے والا چوتھا ملک ہوگا جبکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر پہلے ہی میان مار اور نائجیریا کے فضائی بیڑے کا حصہ ہے دنیا بھر میں ہماری دفاعی مسنوات کی بڑتی مانگ ہمارے لئے مقام شکر ہے اور اس کا سہرہ یقینی طور پر افواج پاکستان کے سر جاتا ہے افواج پاکستان کے لئے ہزاروں نکتم ناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد پاک فوج پائند